میں بلکل تیار ہوں یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی تاکہ میں پیپر بھی آؤٹ کر دوں کوئی یہ نہ کہہ کہ مجھے تیاری کا موقع نہیں ملا میں نے جو کارڈ شو کرنے وہ میں نے آپ کے سامنے شو کر دی ہے آپ نے جو کارڈ شو کرنے وہ مجھے بگا بھی نہیں یہ کہتے تھا کہ جب سامنے بیٹھیں گے تو جب سامنے بیٹھیں گے تو اپنے دلائل ہم سامنے رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے ابھی ہم نے چھبا کے رکھے میں ہے لاؤ بھائی جو چھبا کے رکھے میں تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو تمہارے لولے لگنے دلائل تو وہ میں نے ایکسپوز کر دیئے تمہارے پاس یہ پرنٹنگ والا تھا تو پرنٹنگ تم کر رہے ہو تمہارے بزرگوں نے یہ حرام کی کمائیاں کھائی ہیں ساری تو وہ ساری حرام کی کمائیاں کھاتے رہے میں نے بزرگوں سے بھی ثابت کیا کہ کتابیں کوئی نہیں بدلی نہیں ہیں آئے تم لوگ منکر ہو گئے دوسرا ان کے پاس دلیل ہوتی تھی کہ یہ تین لوگوں سے کلم اٹھاوا ہے سعی بخاری کی جو تعلیقاً روایت ہے مولا علیہ السلام سے اور جامعہ ترمزی میں موجود ہے جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ایک پاغل شخص کے اوپر حجاری کی تو سیدنا علی نے کہا کہ اے حمیر المومنین تین لوگوں سے اللہ نے کلم اٹھا لیا ہے ایک پاغل شخص جب تک کہ وہ سہدیاب نہ ہو جائے دوسرا اور تیسرا نابالی جب تک کہ بالی نہ ہو جائے تو حضرت عمر نے اپنے ڈسین واپس لیا اور یہ مرفون بھی ترمزی میں آئی ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا تین لوگوں سے کلم اٹھ گیا تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے سارے بزرگانے دین جو ہے مرزوب تھے کلم در تھے پاغل تھے تو بھئی پاغل ڈکلئر کرو نا اور یہ پاغل کی شتیہات کی پلی بھی مفتی صاحب آپ کو پتا ہے انٹرمز کا تصویف کی مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے یہ تصویف کی ترمیلوجی ساری کی ساری یہ شتیہات والی جو دونمریاں ہیں یہ ہوتی تھیں اللہ کے لیے آپ نے ہمیں سکایا تھا با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار دیوانگی آپ نے اللہ کے لیے کرنی ہے محمد کے لیے کی تو فارغ ہو جاؤ گے اور میں نے جتنی باتیں بتائی ہیں یہ رسول اللہ کی شان میں گستا کی ہیں یہ شتیہات کی اس کٹیگری میں نہیں آتی ہیں یہ رسول اللہ کی شان میں گستا کی ہے آپ کے بزرگوں کی لہذا آپ شتیہات کی بلی نہیں لے سکتے یا ان بزرگوں کو پاغل ڈیکلئر کرو بزرگ بنانا ان کو چھوڑ دو اور تیسرین کے بات دلیل تھی جی وہ جی مسلمشی میں ایک حدیث ہے کہ وہ ایک شخص کی سواری گم گئی نبیل اسلام نے مثال بیان کی کہ جو توبہ کرنے والے شخص کے عمل سے جو اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے اس کی مثال اس شخص کی مانت ہے کہ جس کا سازو سمان سارا ایک اونٹ کے اوپر لدہ ہوا ہو اور اچانک اس کی سواری غائب ہو جائے اور وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سواری آ جائے اور اس کی خوشی کی انتہا نہ رہے اور اس کی زبان لڑکڑا جائے اور کہنا اس نے یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب اس کی زبان سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب آگے نہیں پڑھتے من شدت الفرح خوشی کی شدت کیونہ سے زبان زبان لڑکڑا ہی یعنی کہ بیٹا پڑ چیسی رسول اللہ پہلے صحیح کلمہ پڑھایا اور پھر چیسی رسول اللہ بھی پڑھایا اور یہ ایک واقعہ تھا اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ خوشی کا سے زبان لڑکڑا آگی یہاں تو انٹینشنلی پڑھوا رہے تھے یہ تو یہ ان کے پاس بڑے بڑے دلائل ہوتے تھے اور پھر اب آخری انہوں نے پاک خوشی کی کوشش کی تو یہ گستاخانہ بات ہے جو کسی زمانے میں میں نے بھی یہ بات کی تھی اور میں نے کلیر کیا تھا کہ یہ اس کی سند متصل نہیں ہے یہ حدیث نہیں ہے کول کے طور پر ابن شعب سوری کا کول نکل کیا امام بخاری نے فی ماں بالہانہ انہوں نے کہا اس میں یہ بات پہنچی ہے اور بغیر سند کے تو امام بخاری کا بھی دعویٰ نہیں کہ جو کچھ بخاری میں بغیر سند کے جو چاندے کا قبال ہیں وہ درست ہوں گے پھر بھی ہم نے کہا تھا اگر تم نے اس کو صحیح بھی کہہ کے امام بخاری کے پر چڑھائی کرنی ہے تو ہم قرآن سے تمہیں پیش کرتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ بے شک اس عورت نے یوسف کا قصد کیا یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا تو یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے تو بخاری میں لکھا ہے اگر کہ نبیل اسلام بھی خودکشی کر لیتے اگر جبریل اسلام کو سامنے نہ دیکھتے جبریل اسلام کو اللہ تعالی نے بھیجا اور انہوں نے نبیل اسلام کو تسلی دی کیونکہ وہی میں جو فترت کا بھی لڑا گیا تھا جو ڈلے ہو رہی تھی نبیل اسلام اس کی وجہ سے جو ہے وہ غمگین ہوئے تھے تو پھر وہ آیات نازل ہوئی وَقْبُحَا وَلَّيْلِ اِذَا سَجَا اور نبیل اسلام کو تسلی دی گئی تو یہ الحمدللہ فٹ بکران میں بیٹھتا ہے اس کے کتابیں ہماری ہیں اور مزرگوں کی کتابیں ان کی ہیں تو یہ بزرگ تمہیں مبارک ہوں جو انہوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مانے ہی کوشش کی اور اللہ نے اپنا مجاہد بیجا جس کا ایک نعرہ تم سب کو لے گیا ہے میرے علیسہ ہاں ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں ہاں وہ بابا جو رسول اللہ کے مقابلے پر کھڑا ہوئے ہیں جی بابوں کی گستا ہی کر رہے ہیں اور تم لوگ وہ جالی بات کرتے تھے کہ بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال ہو کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خواب کے برابر نہیں ہے اس وقت نہیں تھے بزرگوں کی تو این اور ہی ہوتی تو ان تو کہتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خواب جیسا ہے ہی کوئی نہیں غوث کتب ابدال تے شاہی کوئی نہیں اور میرا نعرہ تو بڑا صافت ہے میں تو کہتا ہوں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابے تے شاہی کوئی نہیں تم تو جانوں سے بتر کہتے تھے ان بابوں کو اس وقت نتیشن ہم آتی آج میں نے اس سے سوف جو اللہ بولاتے کہتے ہیں مزرگوں کہتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے میں نے یہ اپنا نعرہ بھی ثابت کر دیا ہے اللہ کے فضل سے مجھ سے بڑا کون صوفی راو ہے اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ نے جس طرح خالد ابن ولید کو ان مشرقین عرب سے اٹھا کے رومنز اور پٹشنز کے پر مسلط کر دیا نا اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے ان صوفیاء میں سے اٹھا کے تم پر مسلط کر دیا ہاں کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے ہم بھی ایک جن تھے آج ہم دیو ہیں جنوں کے بھی پیو ہیں اللہ کے فضل سے ہمارے علمی درائل کے سامنے یہ سب کے سب فیل ہیں اور یہ میں تفنن کے طور پر ہے میرے ساتھیوں کو بتا ہے میری طبیعت بڑی جولی ہے اس لیے دیکھیں اتنی میمز بھی بان جاتی ہیں اور سن ایکلیپس بھی بنتے ہیں میں یہ ساری باتیں کوئی تکمبر کے طور پر نہیں کرتا کیونکہ اس کے بعد میں نے کوئی چندہ ڈیوانڈ نہیں کیا آپ سے میں نے کوئی مدرسہ نہیں بنایا میں نے کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا اُلٹھا نمازیں آپ کے بیچے پڑھیں چندے آپ کو دیں آپ لوگ تو رمضان نشیات میں کٹھے پیٹھو نماز کا ٹائم آیا تو اپنے مدرسوں میں چلے جاؤ میرے ارسادہ تو سوفٹ بندے ہی کوئی نہیں اللہ کے فضل سے اور اللہ کا شکر ہے جس طرح ہم نے یہ مقدمہ لڑا اس طریقے سے کسی نہ نہیں لڑا اللہ کے فضل سے اب یہ پچھلے دنوں جو ختم نبوت کا ایشو جو ہے وہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی دالت میں اٹھا اور میں نے الحمدللہ بلکل ٹنکے کی چوٹ کے اوپر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی مضمت کی اور میں نے جس طرح علمی دلائل سامنے رکھے اور اس میں میں نے بتایا کہ بریلوی دوبندی اہل ادیس کے بزرگوں نے بھی قرآن میں تحریفات کیمی ہے وہ میں نے چیزیں ہائلائٹ کی تو مجھ سے رابطہ کیا جسٹس شوکست صدیقی صاحب نے آفیزہ اللہ تعالی ہمارے بڑے قریبی دوست بھی ہیں جو اسلامباد ہائی کورٹ میں تھے اور بعد میں ان کو ایک ظالمانہ طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت کی ہٹایا تو بڑے اپ رائٹ ہیں تو وہ اس کیس میں مسلمانوں کی طرف سے قادیانوں کے خلاف وکیل ہیں چونکہ ختم نبوت کے حوالے سے ان کی بڑی کانٹریبیوشنز ہیں انہوں نے کافی فیصلے دیئے میں تو انہوں نے بقاعدہ خود مجھ سے رابطہ کیا پھر میں نے ویڈس ایپ پہ ان سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب اب یہ موقع نہیں ہے کہ آپ ریل وی دوگندی ایل ایڈیز یہ جو تحریفات ہیں قرآن کی ان کو ہائلائٹ کریں کیونکہ اس سے ہمارا ختم نبوت کا مقدمہ جو ہے یعنی کے انٹی قادیانی مقدمہ وہ کمزور ہوگا تو فیل وقت آپ اس حوالے سے سپریم کورٹ پر اپنا جواب نہ جمع کروائیں اگر آپ نے جمع کروانا ہے تو صرف قادیانیوں کے حوالے سے کروائیں اس ٹاپک کو ابھی فیل وقت بیک فوٹ پہ کر دیں انشاءاللہ بعد میں اسے دیکھیں گے میں نے کہا آپ نے مجھے بارہا کہ میں آپ کے کیسیز بھی فری لڑوں گا چونکہ وہ ویڈیوز کے اتبار سے میرے سٹوڈنٹ بھی ہیں وہ بھی ان کی پوری فیملی بھی تو میں نے بعد میں آپ کے ذریعے یہ مقدمہ بھی لڑوانا ہے انہوں کا بالکل لڑے گئے لیکن اس وقت ہم اس ایشو کو رزالب کریں تو ان کی پرسنل ریگویسٹ کے اوپر حالکہ میں تو ان کو آنر دیتا ہوں کہ ان کے حکوم کے اوپر میں نے ایون اس ٹاپک پہ بیک فوٹ پہ چلا گیا میں نے سپریم کورٹ میں بھی جواب جمع نہیں کروایا حالکہ سپریم کورٹ نے اوپر نکھاوا ہے کہ کوئی بھی آگے جواب جمع کروا سکتا ہے میں نے کہا کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہ چلی جائے کہ یہ روخ مقدمے کا اس طرف چلا جائے تو وقتی طور پر میں بیک فوٹ پہ چلے گیا اس کے بعد پرسنل صاحب کے بیٹے نے بھی مجھ سے رابطہ کیا انہوں نے کہا کہ جی اس طرح اگر آپ اس حوالے میں تھوڑے دیر کیلئے بیک فوٹ پہ آ جائیں تو میں نے ان کو کہا کہ آپ سے پہلے جسٹس شخصدقی صاحب مجھ سے رابطہ کر چکے ہیں اور میں نے ان کے ساتھ ایکری کیا آپ بے فکر رہے ہیں لیکن آپ لوگ بھی جورت کریں نا انہوں نے کہا کہ انجینی صاحب آپ تو اس طریقے سے بڑھلری بول لیں گے لیکن ہمارا ایک پریٹ فارم ہے آپ اس طریقے سے بات نہیں کر سکتے اللہ کے شکر ہے کہ اندر خانے چیشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ شبلی رسول اللہ یہ سارے کے سارے مقدمات اللہ کے فضل سے ان سب کو کلیر ہو چکے ہیں کہ ایون وہ جن بھائیوں نے قادیانی کے خلاب مقدمہ کیا ہے جو کیس لگاوا ہے وہاں پہ سپریم کورٹ میں معاویہ بھائی جو ہیں ان سے بھی میں نے فون پر بات اور انہوں نے بھی کہا کہ جینی صاحب یہ جو آپ تھانوی رسول اللہ اور باقی چیزوں میں بات کر رہے ہیں اگرچہ میں ختمہ نبوت فورم سے تعلق رکھتا ہوں دیوبندی ہوں لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں کہ واقعی یہ کفریات ہیں اور ان کا ان میں سے کئی چیزوں پر میں نے دوہزار بارہ میں پوندی لگوا دیوئی ہے میں نے کہا پوندی کیا وہ تو کتاب اچھا پر نہیں ہے جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے بتائیں میں نے کہا یہ چیز ہے میں سامنے آگیا ہوں کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنی اس خاص کے لیے آ کے سامنے بات کریں ہم چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کا دفاع کریں گے اور ان کے صوفیاء کی گستہانہ یہ بارتوں کا تو بلکل میں انشاءاللہ تیار ہوں نیشنل ٹی وی پہ آنے کے لیے اب جو بھاگے گا تو عوام فیصلہ یہ کرے گی کہ اصل میں یہ لوگ ویوز کے لیے سب کچھ کرتے ہیں وہ بولیں ڈس منٹ میں بولوں انشاءاللہ میں تو تیار ہوں آپ دیکھیں کون بھاگتا ہے اللہ کے فضل سے اور پہلے ان کے عقائد کے اوپر بات ہوگی گستہانہ بارتوں پر اس کے بعد اگر کسی کو شوق ہے تو باقی چیزوں پر بھی انشاءاللہ ہم بات کر لیں گے اور آپ سب ہمارے سٹوڈنٹس چاہے میلز ہوں فی میلز ہوں سب لوگ دعائیں کریں اس حوالے سے کہ یہ منطقی انجام تک ایشو پہنچیں انشاءاللہ رمضان کی برکت سے ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا سبحانک اللہم و بحمدک اشد و لا الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاو المبین اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الیوم الدین آمین آمین